ایک چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ یہاں یہ مسلک تو پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کا ہے جو بیت اللہ میں میں دیکھ رہا ہوں نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہوں رفعہ دین کا طریقہ دیکھ رہا ہوں آمین بلجاہر کا طریقہ دیکھ رہا ہوں اور تمام کے تمام چیزیں جو اللہ کے گھر کی اندر میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں تو اہل حدیثوں کا ہے اور بہت ہی غلط نظری عامل لوگ رکھتے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا اہل حدیثوں کو دیعو بندیوں کو پھر سن لیتے تھے کیوں کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے وہ بھی انفی ہیں ہم بھی انفی ہیں سینس ہے ہمیں سینسaver شرک بھر شرک ہے کوئی بات نہیں سن لیتے تھے اہل حدیثوں کو کبھی نہیں سنا تھا کبھی گئی نہیں تھے لیکن یہ بات ہمارے سامنے اکثر رہتی دی کہ یہ طریقے اہل حدیثوں کے ہیں پھر جا ہم مدینہ پہنچے مکہ سے مدینہ کے اندر دیکھا ساری زندگی کی یہ اثرت رہی ہے اور پڑھتے رہتے دکھا دے مدینہ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے جب مدینہ پہنچے مدینہ کو دیکھا اور پھر کملی والے کے روزے پہ آدری دی آدری جب دی تب بھی پتا چلا کہ یہاں بھی تو وہی طریقہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اہل حدیثوں کا ہے ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا محنات پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا مجھے وہاں پہ سکوٹی والے نے روک دیا کہتا ہے مولی صاحب نہیں پاکستان ہیران میں نے کہا پاکستان کہتا ہے پاکستان بریلوی دیوبندی میں نے کہا بریلوی کہتا ہے ہاں پاکستان بریلوی دیوبندی کل ان مشرک نگاز نہ ہونا میری بات سے اگر کوئی دوست دہا ہو وہ بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں ممبر رسول اور بیٹھ کر جو مجھ پر بیٹی ہے اس نے کہا کہ پاکستان بریلوی دیوبندی کل ان مشرک میں نے کہا موائد کتا ہے موائد اہل حدیث پاکستان اس نے ایک فکر دے دی مجھے نبی علیہ السلام کے روزے پر میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس مسلک کو سٹڈی تو کروں دیکھو تو صحیح یہ مسلک ہے کیا یہ لوگ کہتے کیا ہیں دور تو ہم ان سے بہت ہیں لیکن دیکھ تو نہیں پہلے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ان کی بات کو سننا ہی نہیں کیوں یہ کہتے ہیں ہمارے کابر تو ہمیں یہی پڑھاتے آئیں کہ باقی سب کو سن لینا اہل حدیثوں کو نہ سننا اور پھر جب میں آج سے ہم واپس آئے آج سے واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر تو میرا ایک دوست ہے پتھان اہل حدیثیں میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پڑے لکھے لوگوں سے زیادہ وہ بہتر ہے کہ اس کو میں نے صرف اتنی بات کی میں نے کہا یار وہاں مکہ مدینہ میں تو سارا تیرہ مسلک میں نے دیکھائے تیرے مسلک کے لوگ ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے پیر ہیں ہماری بات کو کب سنتے ہیں اگر میرے ساتھ تم چلے جاؤ ابھی مناظرہ ہو رہا ہے کل مناظرہ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر تو وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا مسلک کیا ہمارا مسلک کیا ہے کون آرہے ہیں طالب و ریمان شاہ صاحب آرہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہوں گے پروفیسر طالب و ریمان شاہ صاحب مسلک کے حق مسلک کے اہل حدیث کے بہت بڑا سرمایہ ہیں وہ آرہے ہیں اور ساتھ انیب قریشی صاحب کا مناظرہ تھا مناظرہ دو باتوں پہ تھا مناظرہ ان دو باتوں پہ تھا آمن نے یہ کہنا تھا ہمارا یہ کہنا تھا کہ مسلک اہل حدیث گستاخ مذہب ہے اور مسلک اہل حدیث کی یہ ثابت کرنا تھا کہ بریمری عقیدہ کفریہ شرکیا ہے اور پھر رات نو بجے مناظرہ شوہ صبح کے ساڑھے پہنچ بجے تک پوری رات مناظرہ ساتھ سیڑی ہیں اس میں جو بات سامنے تھی اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلان فلان کتاب کے اندر یہ یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیاں ہیں اور میں چورتالیس سال بریلوی رہتے ہوئے بھی میں نے ان باتوں پر غور نہیں کیا تھا کیوں اس لیے کہ ہم تو دیواناوار عقیدت میں تھے نقص تلاش ہی نہیں کرتے تھے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیوں ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ایسی ڈال دی گئی تھی کہ سوچو گے تو گستا ہو جاؤ گے وہ چاند بارات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جو کہ اس مناظرے میں تھی پروفیسر طالب و ریمان شاہ صاحب نے کہا کہ لکھا ہے ایک کو صوفیاء بزرگ گزرے ہیں بریلوی کے سب کے نہیں محمد یارگڑی محمد یارگڑی اور وہ اپنی کتاب کے اندر دیوان محمدی کے اندر یہ لکھتے ہیں گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو کہ مسلمان ہیں دغاواز نہیں محمد یارگڑی نے یہ بات لکھی کہ اگر محمد محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یارگڑی نے خدا مان لیا تو سمجھو سلمان ہیں دغاواز میں نے یہ شہر اور پھر میں نے تجرب سے اس کی اوپر کیا اور پھر آگے اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر ایک سو پیتیس پر لکھا کہ خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں محمد بیک دورت کو خدایہ پیر کہتے ہیں آہد اللہ احمد محمد رسول اللہ آہد احمد میں فرق نہیں محمد اشاک یار رکھتے ہیں ایمان نئے نئے آہد احمد ہے لیکن مین کے پردے میں آیا پین کر یا کا پردہ مٹھن کی گلیوں میں جب ان اشعار کو سامنے لایا گیا ایسے اور بھی ہیں نکلے کفر کفر نبشد بے شمار ہیں پنجابی کے بھی ہیں اس پر پھر ہم نے غور کیا کہ جو کلام ایسے صوفیاء کا ہم پڑھ 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 آئے ہیں اور اس کو ہم اشق بنا رکھا ہے یہ تو سریعت انکفر ہے اور پھر ایک اور بات اسی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ مین الدین چشتی سب لوگ جانتے ان کے پاس ایک مرید آیا اور مرید نے آ کر کہ کہ مجھے بیت کر لو مجھے اپنا مرید بنا لو مہین الدین چشتی نے کہ میں تجھے اپنا مرید بناتا ہوں پڑھو لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ جس کے اندر صاحب صاحب اس نے اپنا کلمہ پڑھاتے ہوئے جب یہ بات کی ہم تو عقیدت سے اسے مانتے چلے آئے ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا جب ایسی باتیں آئیں میرے سامنے میرا دل کہاں پٹا میرے دل کی اندر ایک تڑپ اٹھی میرے دماغ نے کروٹ لیا اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں افضل قادری جو تُو نے مکہ کے اندر اور مدینہ پاک کے اندر نبی کے روزہ پہ جو عقیدہ دیکھا ہے وہ عقیدہ اہل عدیس کا ہے اور یہی سچا عقیدہ ہے اس کو فوراں قبول کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری روح پرواز کر جائے یہ میرے اسباب تھے عدیس ہونے گئے اور پھر وہاں سے ہم چلے مسجد صبح میں آئے مسجد صبح میں آ کر کہ میں نے عقیدہ حق کو قبول کر لیا لیکن میں نے ریکویسٹ کی کہ ابھی میرے عقیدہ حق کو شو نہیں کرنا میں اپنے جامعہ میں جانا ہے میرے پاس تین سو کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں میں نے ان کی زندگی کا ان کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے میں اپنے جامعہ میں آیا میں نے بچیوں سیڑھی وں لے کر میں نے جامعہ کے اندر لگائیں اور بچیوں کو ایک دفعہ دکھائیں تو انہوں نے کہا آجی بات تو سچی ہے پوری سیڑھی وں کے اندر ہم نے یہ چیز کو اخص کیا ہے کہ عقیدہ حق ہے تو عقیدہ حدیث ہے لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے کسی نے کہا کہ ہمارے ماں باپ کا مسئلہ ہے بہار دوبارہ پھر دیکھیں تین بار چار بار پانچ دن تک ہم اس کے اوپر سرچ کرتے رہے پانچ دن تک اللہ کی رحمت سے پانچ دن کے بعد میں نے وہاں پہ بیٹ کر کہا کہ آج فیصلہ کرنا ہے کہتے ہیں کہ قادری صاحب آپ کا کیا خیال ہے بچیوں نے کوئسٹن کیا میں کہا میں عقیدہ حق کو قبول کر چکا ہوں جس پر دو سو پیسٹھ بچیوں نے عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا کچھ بچیاں جنہوں نے فیصلے کو تاخیر میں رکھ دیا اپنے گھر میں مشاورت کے لئے وہ اہل حدیث نہیں ہوئیں پھر واپس نہیں آئیں چونکہ وہ بڑے بڑے کمبیر قسم کے ایسے گرانوں کی بچیاں تھیں کوئی پیر ہیں کوئی کیا ہیں کوئی تعویز فروش ہے کوئی گدی نشین ہے پتہ نہیں کوئی کیا کیا تو انہوں نے ان کو روک لیا لیکن اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اکثر جگہوں پہ کہتے ہیں کہ تھی وہ دو سو پیسل بچیوں کے والدین کا کیا ہوا میں نے کہا کہ ان کے گرانے بھی اہل حدیث ہوئے ہیں اور اب وہ بات بھی نہیں رہی اللہ کی رحمت سے کہ کئی جگہوں پہ جہاں جہاں میں نے گفتگو کی اللہ کی رحمت سے وہاں پہ یہ اثر ہوا کہ کچھ لوگوں نے وہاں بھی عقیدہ اہل حدیث کو قبول کیا